لیکن میرا یہ خواب ہے کہ میں الحمدللہ کسی کو بھوکا نہ سونے دوں اللہ کے میمان سارے آئیں اور ہم ان کو سہری کروائیں اور جہاں تک آپ نے بات کی کہ آپ کھانے میں کیا کرتے ہیں اور ہمارا ڈیلی مینیو چینج ہوتا ہے آج الحمدللہ ہمارے پاس نہاری ہے، کھیر ہے، لسی ہے گرم گرم نان تندور آپ کے سامنے چل رہا ہے تو جو خود کھا سکتے ہیں کوشش یہ کرتے ہیں کہ لوگوں کو وہ کھلائیں ناظرین آج میں موجود ہوں راولپنی کے ایک ایسے نوجوان کے ساتھ جو گزشتہ پانچ سالوں سے رمضان میں روزانہ کی بنیاد پر سینکرو افراد میں سہری تقسیم کرتے ہیں ناظرین بتاتا چلوں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ سہری نہ کسی امیر کے لیے نہ کسی غریب کے لیے نہ کسی مسکین کے لیے یہ سہری اللہ کے مہمان کے لیے ہے تو آئیے اس نوجوان سے بات کرتے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ سہری میں جتنے لوگ آتے ہیں سہری لینے یہ اللہ کے مہمان ہیں اس نوجوان سے بات کرتے ہیں اس سے پوچھتے ہیں سر یہ بتائیں کہ اتنی اتداد میں اور اتنی اچھی سہری ایسا کیسے پاسیبل ہے پاسیبل ہو جاتا ہے جب آپ نے اللہ سے دعا یہ کی ہو کہ یا اللہ پاک مجھ سے اپنے لیے کو کام لے رہے تو اللہ پاک نے میرے سے یہ کام لیا ہے اپنے لیے کیونکہ ہم دعائیں مختلف چیزوں کے لیے کرتے ہیں مجھے یہ چیز چاہیے مجھے یہ چیز چاہیے میرے یہ خواہب ہیں لیکن میرا یہ خواہب ہے کہ میں الحمدللہ کسی کو بھوکا نہ سونے دوں کیونکہ یہ میری ذمہ داری ہے مجھے اللہ پاک نے کسی کام کے لیے پیدا کیا تو میری یہ کوشش ہے کہ انشاءاللہ اس شہر کا کوئی بھی ایسا انسان ایسا فرد کوئی بھوکا نہ سوئے یہ میری خواہش ہے اچھا سر یہ بتائیں کہ اب سہری کرونا کی وجہ سے سہری ہاتھوں میں پکڑا ہی جاتی ہے تو پہلے آپ کس طرح کرتے تھے گزشتہ پانچ سال سے آپ یہ کام کر رہے ہیں تو پہلے کیا یہاں سرک پہ افطاری دی جاتی تھی یا سہری دی جاتی تھی یا پہلے بھی بائی ہینڈ دی جاتی نہیں پہلے تو ایس او پیس کا بھی خیال رکھتے ہوئے میں پارسل کرنی پڑ رہی ہے اس سے پہلے ہم یہاں پہ دستر خان لگاتے تھے اور اللہ کے میمانوں کی اس طرح خدمت کرتے تھے جس طرح ہم گھر میں آئے وے میمانوں کی خدمت کرتے ہیں کیونکہ گھر میں آئے وے میمان تو میمان ہوتے ہیں لیکن یہ اللہ کے میمان ہے اللہ کے میمانوں کی خدمت ان کو بٹھا کے ان کو سرف کر کے گرم گرم روٹی کے ساتھ کی جاتی تھی اچھا سر یہ بتائیں کہ آپ دیکھنے میں آیا کہ لسی یہاں تقسیم ہو رہی ہے یہاں ایک ایسا گوشت جو ہوتلز میں نے ملتا وہ یہاں ان لوگوں کو دیا جاتا ہے اس کے علاوہ یہاں کیر یہاں نان اتنی اچھی سہری جو گھروں میں بھی نہیں ملتی وہ آپ یہاں ڈیلی کے بنیاد پر لوگوں میں سرف کر لیں کوشش کرتے ہیں الحمدللہ اس کو پورا کرنے کی کوشش لیکن وہ نظر آ رہے ہیں جو آپ کا کام ہے وہ نظر آ رہے ہیں میری خواہش بہت ہے کہ میں الحمدللہ آج ہمارے پاس ساتھ سو لوگ سہری کرتے ہیں لیکن میری خواہش ہے کہ اس شہر کا کوئی بھی ایسا نہ انسان رہ جائے جو ہماری پاس سہری نہ کریں ہماری کوشش ہے کہ ہمارے پاس اللہ کے میمان سارے آئیں اور ہم ان کو سہری کروائیں اور جہاں تک آپ نے بات کی کہ آپ کھانے میں کیا کرتے ہیں اور ہمارا ڈیلی مینیو چینج ہوتا ہے آج ہمارے پاس نہاری ہے کھیر ہے لسی ہے گرم گرم نان تندور آپ کے سامنے چل رہا ہے تو جو خود کھا سکتے ہیں کوشش یہ کرتے ہیں کہ لوگوں کو وہ کھلائیں یہ نہیں ہے کہ ہم پیکنگ کر کے پہلے سے رکھ دیں اور پھر لوگ آئے تو ان کو دے کے جان چھڑوانے والی بات کریں ایک گرم گرم سہری جو انسان جو کھاتا ہے نا خود کھاتا ہے وہ اس لیے اللہ کے میمانوں کے لیے وہ چنی جاتی ہے اچھا سر جب ہم مختلف جگہ پر دیکھتے ہیں گرباہ کے لیے مسکین کے لیے لیکن آج یہاں بڑی ایک عیرت انگیز بات اور ایک بڑی اچھی بات دیکھنے میں اللہ کے میمانوں کے لیے یہ آپ نے کیا موٹی سوچا اور کیوں سوچ کہ یہ آپ نے لیکن دیکھیں یہ میرے میمان نہیں ہے یہ میرے اوپر اور میری ٹیم کے اوپر اللہ پاک کا کرم ہے کہ یہ اللہ کے میمان ہے اور اللہ کے میمان کی خدمت کرنا تو کتنا سواب کا کام ہے وہ کہتے ہیں کسی ایک انسان کو روزہ رکھوانا لیکن الحمدللہ یہ میری ٹیم کو کریڈٹ جاتا ہے میرے سارے دوستوں کو کریڈٹ جاتا ہے کہ وہ الحمدللہ روز آٹھ ساڑھے آٹھ سو لوگوں کو سیری کرواتے ہیں روزہ رکھواتے ہیں یہ کتنا بڑا سواب ہے اور یہ اللہ کے میمان ہے میں اس لیے بار بار اس کو منشن کرتا ہوں کہ جتنے لوگ ہیں ہمارے لوگوں کو سیری دیتے ہیں یا افتارییں دیتے ہیں یا کسی میں کھانا تقسیم کرتے ہیں ان کا سلوگن چینج ہونا چاہیے ہمارا سلوگن یہ ہونا چاہیے اللہ کے میمانوں کے لیے یتیم مسکین غلط لفظ لکھا ہوتا ہے اس سے دل آزاری ہوتی ہے سر یہ بتائیں کہ یہاں ہر طبقے کے سکیوٹی گارڈ مازور بچی ہاتون ہر طرح کے لوگ دیکھنے میں مطلب کیسے آپ کو ہشی نہیں فیل ہوتی کہ میں جب ان لوگوں کو دیکھتا ہوں اور کیسا فیل کرتے ہیں یہ میرا خواب تھا جو میں نے الحمدللہ آج پورا کیا ہے میرے دوست تھے میں نے ان سے بیٹھ کے مشرع کیا ہم نے اسی لوگوں سے شروع کیا ایٹی پرسن تھے پہلا دن تھا اور میں لوگوں کے پاس گیا لوگوں کو بلانے کے لیے یعنی کہ ایک بچ گیا تھا کوئی آیا نہیں تھا ہم نے کھانا پکایا ہوا تھا میں سوچ رہا تھا کہ یہ لوگ آنی رہے ہیں تو مجھو بڑی شرمندگی سی ہو رہی تھی کہ ہم نے لوگوں کے لیے اور گرم گرم نان ہے تو یہاں یہ بچارے کیا کھائیں گے پیسے بھی دیں گے تو آئیں ہم ہمیں خدمت کا موقع دیں ہم ان کو سہری کرواتے ہیں تو یہ پہلا دن تھا ہم لوگوں کو اس طرح بلانے گئے اور اسی طرح جوگ در جوگ لوگ آئے پہلے دن یہ الحمدللہ اسی سو لوگ پہلے دن یہ ہمارے پاس آگے تھے اور آج الحمدللہ وہ تعداد آٹھ سو میں ہو گئی اسی کہاں اور آٹھ سو کہاں یہ میری خوش قسمتی اور میری ٹیم کی محنت ہے جو اللہ باگ ہمیں عمد دے رہا ہے اور ہم انشاءاللہ اس کو میں زندہ رہا نہ رہا میری خواہش ہے میری اولاد میرے دوست اس چیز کو بھرپور طریقے سے دیتے رہیں تاکہ عجر و عظیم ہمارے ماں باپ کو اور ہمارے دوستوں کے ماں باپ کو سب کو پہنچتا رہے ہیں یہاں کون لوگ آتے ہیں یہاں بس اللہ کے ممان آتے ہیں اللہ کے ممان آتے ہیں وہ ہماری خوش قسمتی ہے ہمارے پاس آتے ہیں میری خواہش ہے کہ میں بس یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے ممان آتے ہیں یہاں بہت سارے لوگ آتے ہیں کالیجز کے لڑکے بھی آتے ہیں فیملیز بھی آتے ہیں جیسے بھی آپ نے دیکھا لیڈیز بھی آتے ہیں بہت سارے لوگ آتے ہیں ہوسٹلز کے لڑکے آتے ہیں گارڈز آتے ہیں یہ اللہ کے ممان ہے یہ بڑے خاص لوگ ہیں کیا چیزیں سرف کرتے ہیں ڈیلی مینیو چینج ہوتا ہے اور کیا کیا مینیو میں کیا کیا ہوتا ہے ہمارے آج جیسے ہمارے پاس سہری میں نہاری ہے کھیر ہے اس کے ساتھ آپ لسی دیکھ رہے ہیں تھنڈی لسی ہے پھر اس کے ساتھ گرم گرم نان ہے یہ یعنی کے مینیو ہے یہ کمبو ڈیل بن جاتی ہے اس میں یہ اللہ کے امیمانوں کو سرف کی جاتی ہے اور ڈیلی ایسی چینج ہوتا ہے کسی دن حلوہ ہوتا ہے کسی دن علو کوفتے ہوتے ہیں کسی دن چنے ہوتے ہیں ہماری سپیشلیٹی ہے چنے حلیم ہوتی ہے مکس چیزیں پکاتے ہیں دال بھی پکاتے ہیں یعنی کہ جیسے جیسے لوگ ہم گھر میں کھاتے ہیں روز ایک جیسا سالہ نہیں کھا سکتے ہیں اس طرح ہم لوگوں کے لیے ڈیلی مینیو کو چینج کرتے ہیں یہ خواہش ہے کہ روز ایک جیسا کھانا نہیں کھا سکتے تو اس لیے لوگوں اتنی اتداد میں مینیو کیسے کرتے ہیں آپ اتنی اتداد میں میرا کیمرومنٹ جیسے دکھائے کہ یہ لوگ بیٹھے ہیں بلکل ترتیب کے ساتھ بیٹھو ہیں کوئی یہاں ڈسٹرمنس نہیں نظر آ رہی اتنی اتداد میں ہزاروں کی تداد میں کیسے مینیو کرتے ہیں بس یہ اللہ کا کرم ہے اور ما شاء اللہ ان لوگوں کی بھی حمت ہے کہ یہ لوگ آتے ہیں اور اب ان کو پتہ چل گیا کہ ایسو پیز کیا ہے ایدھر سے سیری لینی ہے کس طریقے سے لینی ہے تمام لوگ اپنے اپنے وقفے کے ساتھ بیٹھتے جاتے ہیں سو پیز کو فالو کرتے ہوئے تو ایک ایک کر کے اٹھتے جاتے ہیں اب ان کو روز عادت ہو گئی ہے ان کو پتہ چل گیا ہے دوسرا سال ہے کرونا کا اللہ پاکست و باہر سے بھی دور کرے ان کو عادت ہو گئی ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ ہم نے ترتیب سے بیٹھنا ہے اور ہم نے لیکن کیونکہ ہمارے ملک میں بدقسمتی یہ ہے کہ کوئی چیز بانٹنی بھی ٹھوڑی مشکل ہو جاتی ہے لیکن الحمدللہ ہمارے جو اللہ کے مئمان ہیں بڑے خاص لوگ ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے کیسے بیٹھنا اور ان کی سہری کیسے ہوگی سر اسلامباز سے لہور تک ہم ہر جگہ گئے ہر جگہ سہری افطاری کے ایونٹس کور کیے جو لوگ کراتے ہیں لیکن اتنا ایسی تعداد میں اور اتنا اچھا جو ہے وہ منیجمنٹ اتنی اچھی تعداد میں تمام کریڈٹ جو ہے وہ میری ٹیم کو جاتا ہے یہ میرے دوستوں کو جاتا ہے یہ اکیلہ میرا نہیں اچھا فاہد بھئی یہ بتائیں کہ یہ جذبہ کیسے آئے یہ جذبہ بس موٹیویشن تھی کسی کو دیکھ کے آیا میں نے کسی کو دیکھا ایک غریب آدمی تھا وہ بیچارہ بیٹھا ہوا کھا رہا ہے اور کس طرح کھا رہا ہے مجھے اس کو دیکھ کے آیا کہ میں کس طرح گھر میں سوتا ہوں میں کس طرح کھاتا ہوں اور اس بیچارے کو دیکھیں فٹپات کے اوپر بیٹھا ہوا ہے وہ ہم لوگوں میں ختم ہو گئی ہے ہمارا ضمیر مر گیا ہوا ہے ہم لوگوں کو احساس ہی نہیں ہے کہ یہ جو لوگ فٹپاتوں پر سو رہے ہیں یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے اگر ہمیں اللہ پاک نے صاحب استطاعت بنایا ہے تو ان کے لئے بنایا ہے ہم نے ان کو دینا ہے ان کا پیٹ بھرنا ہے اگر ان کے اوپر وقت ایسا ہے تو کل ہمارے اوپر بھی آ سکتا ہے آج ہم ان کا خیال نہیں رکھیں گے تو میں آپ کو بتا دوں کہ کل اگر ہم پہ برا وقت آ گیا تو ہمارا خیال رکھنے والا کوئی نہیں ہو آج ناظرین ہمیں یہ بتاتا چلوں یہ جو ویڈیو ہے یہ تشہیر کے لئے نہیں ہے یہ موٹیویشن کے لئے ہے تو آج ان لاسٹ کیا پیغام دینا چاہیں گے لاسٹ پیغام میں چیلنج کرنا چاہوں گا تمام صاحب استطاعت لوگوں سے عرب پتی لوگوں سے کروڑ پتی لوگوں سے میں آپ لوگوں کو چیلنج کرتا ہوں آئیں میرے ساتھ کمپٹیشن کریں اس طرح لوگوں کی خدمت کریں آپ خدمت کریں گے اللہ پاک آپ کے لئے آگے آسانیاں پیدا کرے گا آج آپ سب سے میرا چیلنج ہے آپ اس طرح اس طرح کا سیٹ اپ لگا کے دکھائیں انشاءاللہ میں آپ کے پاس آؤں گا اور آپ سے ملوں گا لیکن میرا آپ لوگوں سے چیلنج ہے آپ لوگوں نے قبول کرنا ہے اور اس چیز کو کر کے دکھانا ہے ہمارے شہر میں نہیں پورے پاکستان میں آپ نے یہ چیلنج قبول کر کے دکھانا ہے مجھے آجی ناظرین اس مشکل وقت میں کرونا کی جو لہر پاکستان میں آئی ہے اس مشکل وقت میں جو ہمارے ان لوگوں کی حالت ہوتی ہے فاہد بھئی ان کا مکمل ساہ دے رہے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ جو پاکستانی امیر ترین ارب پتی جو گھروں میں سوئے رہتے ہیں جنہیں پتہ نہیں باہر جو ایک گریب ہے جو ایک مسکین ہے وہ کیسے زندگی گزار رہا ہے اسے گھر میں کھانا ملتا ہے سہری ملتی ہے سہری ملتی ہے افتاری ملتی ہے تو ان کو یہ چیلنج کر رہے ہیں تو آئیں آپ بھی باہر نکلیں ان لوگوں کی حدمت کریں اور سواب حاصل کریں چھوٹا سا اس بات کے بارے میں بس میں بہت دس ہارڈ ہوا ہوں ہمارے جو سائے بستطاعت لوگ ہیں وہ اس ٹیم گھروں میں سو رہے ہیں اور میری ٹیم ماشاءاللہ خدمت کر رہی ہے میں تمام کریڈٹ اپنا جو ہے اپنے سارے دوستوں کو دیتا ہوں اپنے ماں باپ کی دعاوں کو دیتا ہوں کہ یہ یہ وقت دیکھیں ٹائم دیکھیں اس ٹیم اتنی دنیا آپ کے سامنے کھڑی ہوئی ہے ماشاءاللہ سہری لینے کے لیے اور جو سائے بستطاعت لوگ ہیں وہ گھروں میں سو رہے ہیں انہوں نے صبح دکانے کھولنی ہیں انہوں نے پیسہ کمانا ہے ان کی زندگی میں پیسہ اہمیت رکھتا ہے لوگوں کی خدمت اہمیت نہیں رکھتی ہے تو میں اس لیے آپ کے توسط سے یہ چیلنج کر دیا آج میں نے لوگوں کو آپ مجھے بتائیں گے کہ کس نے اس چیلنج کو قبول کیا ہے آپ کے پیج پر کون میسج کرتا ہے اس چیز کے لیے کہ ہم نے چیلنج قبول کر کے تو اس نے یہ سیٹ اپ لگایا اور لوگوں کی خدمت شروع کی ہے میں پھر مانوں گا کہ کوئی بھی صحیح بھی ستادی کام جسر یہ بتائیں اتنی تدار میں سہری تقسیم کرنا اور اتنا جذبہ یہ کیسے آیا اور آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن سب سے پہلے تو میں آپ کے یوٹیوب چینل نیا پاکستان کا شکریہ دا کرتا ہوں اور آپ دوستوں کا کہ ہم تو اس کی جو تشہیر ہے اس کو ایک موٹیویشن سمجھتے ہیں ایک جذبے کے تحت تو ہم اس کی تشہیر کرتے ہیں کہ وہ لوگوں میں موٹیویشن پیدا ہو دوسرے لوگوں میں بھی حوصلہ پیدا ہو کہ وہ اس قسم کے کام کریں اس لیے آپ چونکہ ہماری اس موٹیویشن کے عمل کا حصہ بنے ہیں تو سب سے پہلے آپ کے چینل کا شکریہ دا کرتا ہوں اور رہی بات یہ جذبے کی اور یہ مینجمنٹ کیسے ہوتی ہے اور کام کیسے ہوتا ہے تو یہ ہم ایک بات کہتے ہوتے ہیں اکثر دوست جب واپس میں بیٹھتے ہیں ہماری میٹنگ ہوتی ہے تو ہم یہ بات کہتے ہوتے ہیں کہ اس کام کے لیے اللہ کریم انسانوں کا انتخاب کرتا ہے کہ اللہ نے کس انسان کو اس کام کے لیے منتخب کیا ہے تو جو اللہ کریم کام کی ذمہ داری دیتے ہیں وہ ہی اس کی منیجمنٹ کروا دیتے ہیں وہ ہی اس کی تحریک کروا دیتے ہیں اور وہ ہی یہ تمام عمل ایک سہل انداز میں کرنے کی توفیق اطاف فرما دیتے ہیں سر یہ بتائیں کہ جب آپ سہری تقسیم کرتے ہیں جب آپ یہاں لوگوں کو دیکھتے ہیں ہر طبقے کے ہر طرح کے لوگ یہاں آپ کو نظر آتے ہیں کیسا فیل ہوتا آپ دیکھیں جی یہ جو اس وقت ان لوگوں کے آنکھوں میں جو ان کے لبوں پر اور جو ان کے چہرے پر خوشی ہوتی ہے وہ یقین کریں کہ شاید یہی ایسا جذبہ ہے کہ پانچ سال سے ہم دوستوں میں سے بہت کام ہوں گے جنہوں نے ایک دن بھی چھوٹی کی ہو کوئی دن مجھے یاد نہیں آپ نے پانچ سالوں سے جو یہ کام کر رہے ہیں کہ کسی دن ہم نے سہری کے بعد جہاں سے چھوٹی کی ہو تو یہ ان لوگوں کے چہروں کی خوشی ہیں ان کی دعائیں ہیں ایک ایک گلاس یا ایک ایک پیکٹ وہ لے رہے ہوتے ہیں جس وقت تو یقین کریں ان کے موں سے بے ساختہ دعائیں نکل رہی ہوتی ہیں اور شاید یہی دعائیں ہیں کہ وہ ایک بزرگ نے ایک مرتبہ ایک بات کہی تھی مجھے کہ شاید ہماری نمازیں شاید ہمارے روزے شاید ہمارے حج اس قابل نہ ہوں اتنے اچھے نہ ہوں کہ روزے قیامت ہمارا ساتھ بھی دے سکیں تو مخلوق خدا کے ساتھ کچھ بھلائی ہے جو ہم اپنے عمال نامے میں فخر کے ساتھ لے کے جائیں گے تو وہ لوگوں کے چہرے کی جو خوشی ہے وہ ہمیں آج بتا دیتی ہے اور ہمارے اندر مزید تحریک پیدا کرتی ہے یقین کریں کہ اتنے تھکے ہوئے ہوتے ہیں بعض وقت دن بار کی کئی ٹریولنگ کی ہوتی ہے یا اپنے کام میں معاملات سے آئے ہوتے ہیں تھکے ہوتے ہیں دل چاہتا ہے کہ آج ریس کیا جائے لیکن یہی چہرے کی جو خوشی ہے وہ شاید دوبارہ تحریک دیتی ہے اور اٹھ کے یہاں پہ آ جاتے ہیں شکریہ شکریہ